ہیلو بچوں نوشکار سواغت ہے آپ سبھی کا ڈاؤٹ نٹ پر سب سے پہلے آج کا یہ ویڈیو بہت جبردست ہے میرے پاس ہے سارا ڈاٹا کون سے کالج میں منیمم کتنے مارکس میکسیمم کتنے مارکس پر رینک کتنی رینک پر کون سا کالج ملا ہے وہ سارا میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے نیچے ڈسکرپشن باکس میں ایک گوگل کا فارم ہے اس فارم کو جلدی سے کلک کر لیجئے تاکہ وہ ساری انفارمیشن آپ کو پتہ لگ سکیں جو میں اب آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ابھی وہ گوگل فارم کس پرپس کے لیے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آئیے دیکھتے ہیں سو ہم رینک ورسز کالج دیکھنے والے ڈاؤٹ نٹ والے بھائیات پورا ڈاٹا آپ کو دکھاتے ہیں بڑی مشکل سے کلیکٹ کیا ہے دوست یہ یہ پورا ڈاٹا جو ہے بڑی مشکل سے کلیکٹ کیا ہے بہت سارا ٹیکنالوجیز لگا ہے ٹھیک ہے سو یہ پورا ڈاٹا ہے میرے پاس اس پورے ڈاٹا میں س اس میں اوپن سیٹ بتا رکھی ہے آل انڈیا لیول پر کوٹا کے حساب سے بتا رکھی ہے سٹیٹ بھی بتا رکھی ہے اس میں سٹی بھی بتا رکھی ہے مینمم رینک بھی بتا رکھی آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر جب آپ دیکھیں گے سو یہاں پر آپ مینمم رینک میکسیمم رینک جیسے سپوز میں ڈاؤٹ نٹ والے بھائیات سے پوچھ لیتا ہوں آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے جس کی بڑیہ سے مارکس آئے ہیں ٹھیک ہے سکس ایٹی سکس ایٹی اور یو پی میں ہے ٹھیک ہے سو چھہس سو اسی چھہس سو اسی مارکس آئے ہیں یو پی میں ہے رینک کتنی ہے لگ بگ تھاؤزنڈ ملک گیارہ سو بارہ سو ہوئے گی ٹھیک ہے چلو گیارہ سو بارہ سو آس پاس رینک ہے یو پی میں ہے آئیے اس کو فلٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سا بڑیہ سا میڈیکل کالیج ان کو مل پائے گا چلی سو ہم یہاں پر فلٹر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم تھوڑا اس کو منیمائز کر دیتے ہیں آئیے گا فلٹر کرتے ہیں یہاں پر فلٹر فلٹر means کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے ہم یہاں پر سیدھا ڈال دیتے ہیں کون سا ہمارا سٹیٹ ڈال دیتے ہیں جو دوست یہاں پر سٹیٹ جو رہے گی یہاں پر سٹیٹ جو رہے گی وہ اپن دیکھتے ہیں یہاں پر کون سی یو پی آئیے یو پی آ گیا ہوگا ہمارا اتر پردیش چلو جی اتر پردیش ہم نے ڈال دیا سو بھئیہ ہمارے پاس اتر پردیش میں تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں اس کو بھی ہمارے پاس اتر پردیش میں یو پی میں یو پی میں اگر دیکھتے ہیں یو پی میں بہت سارے medical colleges ہیں kgmc لکھناؤ ہے institute اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں ہم تھوڑا سا ڈال دیا سوڑا سا اتر پردیش میں kgmc ہے لکھناؤ میں ہے institute of medical science الہباد میں ہے جوالال نہرو اس کو تھوڑا سا وہ کرنا ڈاؤٹ نٹ والے بھی ہے تھوڑا سا بڑا کرنا اور اور کر دو اور کر دو اور کر دو چالو so kgmc لکھناؤ میں ہے institute of medical science bhu ورنسی الہباد میں ہے جوالال نہرو medical college amu علیگڑ میں ہے اور اگین بھی بھی ورنسی ایمز رائے بریلی میں اور kgmc لکھناؤ گھرکپور میں ایمز ہے so یہ ہم نے اتر پردیش کے جتنے بھی medical college ہے ان کی بات کری اب یہاں پر آپ filter کر کے آپ اپنی category بھی select کر سکتے ہیں suppose آپ ای ڈی 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 شیئر کر دیجئے گا تاکہ کوئی بچہ کاؤنسلنگ میں غلط کالج نہ چوز کر بیٹھے بس سمجھ رہے ہیں کوئی بچہ کاؤنسلنگ میں غلط کالج چوز نہ کر بیٹھے اس کو یہ ویڈیو جرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بچہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو گوگل فارم میں وہ بھرے وہ بھرنے کے بعد میں ہم اس کو بتائیں گے کون سے ٹپ اس کے لیے میڈیکل کالج ہے جیسے یو پی میں ہے اور آپ کی رینک جو ہے دوست وہ آ رہی ہے کس کے بیچ میں بٹا آپ کی جو رینک جو ہے وہ آ رہی ہے منیمم رینک آپ کی 147 سے لے کر میکسیمم رینک 940 تک گئی ہے کہاں پر بی ایچیو بی ایچیو ورنسی میں ایمز کی بات کر لیتے ہیں آپ کے دوست آپ پوچھیں گے سر ایمز میں کتنا گیا تھا آئیے ایمز کی بات کر لیتے ایمز رائی بریلی میں 1242 سے لے کر 3000 رینک تک گیا ہے دوستوں میں آپ کے رائی بریلی ایمز میں لیکن category دیکھ گی نا جنرل category میں گیا ہے لیکن کس سے گیا ہے open seat سے گیا ہے open seat سے گیا ہے ٹھیک ہے جی so اس طریقے سے میرے پاس ہے پورا ڈاٹا آپ جcn Carbon state بتائیں گے میں اس کا یہاں پر filter کر کے نکال دوں گا ابbon city city کہیں گے میں اس کا filter کر کے نکال دوں گا آپ جonsin菜 rank کہیں گے اس کا میں filter کر کے نکال دوں گا آپ جنن Such category کہیں گے میں اس کٹیگری کا فلٹر کر کے نکال دوں گا یہ سارا ڈاٹا ہے دوست میرے پاس اس لئے تو بولا تھا میں نے کیا بولا تھا ڈاؤٹ نیٹ والے بھئی کیا بولا تھا میرے پاس ہے پورا ڈاٹا بس آپ کو بتانا آپ کی رینک کونسی ہے کالج ہم بتائیں گے آپ کو کونسا بیٹر رہے گا آپ کے لئے گلتی مت کر دیں نا کالج چوز کرنے میں ٹھیک ہے یاد رکھے گا چلیں سو یہ ساری چیزیں بتائیے گا اور وہ جن کے رینک کم آئی ہے جو کونسلنگ تک آخری میں ویٹ کریں گے دوست میں ان کے لئے واپس سے بتا دیتا ہوں آپ کے لئے آ چکا ہے کیا آرم بیچ 2.0 اور یہ سٹارٹ ہونے والا ایک جولائی سے اور اس بار تو بھیا تہل کا مچا دیا تھا ہم لوگوں نے نیٹ 2023 میں ہندی میڈیم کے ریزلٹ میں بہترین سے بہترین ریزلٹ لے کر آئے ہیں ہندی میڈیم میں ٹھیک ہے جس میں سے ابھی وہ جو بچہ جو ہے اس کو مل جائے گا کیا مل جائے گا ایمز ایمز مل جائے گا ٹھیک ہے آئیے سو رائی بریلی ایمز مل سکتا ہے اس کو دلی کا ایمز چھوڑ کر سارے ایمز مل سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک میرے پاس تو یہ بھی میسیج آ رہا تھا اب تو دلی کے ایمز میں جانے کے لئے ہمیں 720 میں سے 730 نمبر لانے پڑھیں گے اتنا زیادہ چلیے فیچرز کیا کیا رہیں گے اس بیچ کے آپ کے آرم بیچ کے پرپر لائیو کلاسز رہیں گی بیک لاغ سیریز رہے گی جو بھی آپ نے پڑھا ہے ہر مہینے کے انڈ میں وہ واپس سے ریوائز کرایا جائے گا تاکہ آپ کا کوئی بیک لاغ نہ بن پائے آپ کیا اے پلس بیچ میں رکھا جائے گا کب اگر آپ ٹاپ پرفورمنس دیں گے آپ کی پرفورمنس کا بھی چیک اپ کیا جائے گا کیا آپ پرپر کلاسز لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں آپ کو ہومورک بھی دیا جائے گا سلائیڈ میز جو میں لکھوں گا نوٹس مطلب جو ہم نے بنائے ہیں تو یہ ہو گیا آپ کا موڈیول اور اس کے علاوہ کوشنز پریکٹس کرنے کے لیے بھی آپ کو دی جائے گی ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے جائیں گے یہ سب کچھ یہ ساری چیزیں سب کچھ آپ کو ملے گا اس پرائز پر دوست ٹھیک ہے یہ پرائز رہنے والی ہے اور یہ آفر جو ہے کیول 22 جون تک رہے گا ایک جولائی سے آپ کا بیچ سٹارٹ ہونے والا ہے اگر آپ کے مارکس سیف سکور سے کم ہیں آپ کاؤنسلنگ اٹینڈ کریے منہ نہیں ہیں کریے اگر آپ کو ایم بی بی سیٹ مل جاتی ہے اگر آپ سیف سکور سے تھوڑا سا کم مارکس پر ہیں اور آپ کاؤنسلنگ میں بھاگ لے لیے ہیں کاؤنسلنگ میں کون سے کالج بھرنے ہیں پلیز اس گوگل فارم کو ضرور بھر دینا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں چاہے آپ کتنے بھی آپ کے مارکس آئے ہیں گوگل فارم ضرور بھرئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کونسا میڈیکل کالج آپ کے لیے رہے گا دوست آپ چاہے ہندی میڈیم سے چاہے انگلیش میڈیم سے یہاں پر ہندی انگلیش میڈیم میٹر نہیں کرے گا یہاں پر میٹر کرے گا کہ آپ کو کالج کونسا ملے گا تو اس ویڈیو کو میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں سپیسیفکلی جتنے بھی بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ان بچوں کے ساتھ ان بچوں کو پتہ لگ سکے کہ ان کے لیے بیٹر میڈیکل کالج کونسا رہنے والا ہے ٹھیک ہے سو یہ رہے گا اور ہاں میں جو چیز بتا رہا تھا کیا اگر آپ سیف سکور سے آپ کے مارکس اگر کم ہیں اور آپ کاؤنسلنگ میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس دوران کئی بچے دو سے تین مہینے تک ویٹ کرتے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں ویٹ کرتے رہتے ہیں ان کا نمبر جب لاسٹ میں نہیں آتا ہے پھر وہ اگلے سال کی پرپریشن کرتے ہیں میں چاہتا ہوں ایسے بچے جن کو میں ایک ویڈیو بنا کر بتا چکا ہوں کہ آپ کا سیف سکور کتنا اگر اس سے کم ہے تو جلدی سے اس بچ سے جھڑ جائیے گا ہاں اگر آپ کے کاؤنسلنگ میں آپ کو ایم بی بی ایس کی سیٹ مل جاتی ہے ایم بی بی ایس کی سیٹ مل جاتی ہے تو وہ ٹوٹل آپ کے جو اماؤنٹ ہوئے گا وہ ٹوٹل ریفنڈ کر دیا جائے گا بس اتنے میری طرف سے شورٹی آپ کو ٹھیک ہے دوست چالیں ملتے ہیں بیٹا اس بچ میں آپ کا آرم بچ جو اس بار تو اور پرچند مہا پرچند اتی پرچند جانے کتنا پرچند ہونے والا ہے ملتے ہیں اس بیچ میں بائی بائی ٹیک کیئر دھنیواد